اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آزم تاریخ کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار نے مولانا سبتین کازمی کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے انہیں بائزت بری کر دیا جبکہ مخالف فریقی درخواست کی اپیل کو خارج کر دیا اسلام آباد سے خاور عباس رپورٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار نے آزم تاریخ کیس اپیل کا فیصلہ علامہ سبتین کازمی کے حق میں سناتے ہوئے مخالف فریقی درخواست اپیل خارج کر دی اور انصداد دہشتگردی کورٹ کے جج شاہرخ ارجمند کے فیصلے کو برقرار رکھا جس میں فازل جج نے علامہ سبتین کازمی کو آزم تاریخ کیس میں بری کر دیا تھا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی وکلا کی بحث اور دلائل سننے کے بعد آزم تاریخ کی فیملی کے جانب سے کی گئی اپیل کو رد کرتے ہوئے مولانا سبتین کازمی کو بائزد بری کر دیا یاد رہے کہ 2003 میں اسلام آباد میں قتل ہونے والے سپاہ صحابہ کے سربراہ آزم تاریخ کے کیس میں مولانا سبتین کازمی کو نامزد کیا گیا کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث 18 سالوں بعد مولانا سبتین کازمی کو بائزد بری کر دیا گیا اس فیصلے کو مولانا سبتین کازمی نے حق اور سچ کی فتح قرار دیتے ہوئے متعلقہ عدالت کے ججوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے حق اور سچ پر اپنا فیصلہ سنا کر بہادری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہم پاکستان کی عدالت کو سلام پیش کرتے ہیں ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ خاور اباس سی این ای نیوز اسلام آباد